اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلو پیت رئیس پاکستان کی کل عبادی تقریباً پچیس سے چھبیس کروڑ ہے جس میں بہت سارے لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیشنل ٹیم کے لیے کرکٹ کھیلے لیکن بہت سارے لڑکوں کا یہ سپنا پورا نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان میں کرکٹ ایک پولیٹیشن کے دور پر کھیلے جاتی ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں حالانکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے غریب کرکٹر ہیں جو بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن ان کو ٹیم میں جگہ نہیں ملتی کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں غریب کا پاکستان میں کوئی ہوتا نہیں پاکستان کے ایک لڑی ہیں جس کا نام ہے عثمان خان جس نے پچونجہ بول پر نائنٹی سکس رنس کیے جس میں گیارہ چوکے اور دو چھکے شامل تھے لیکن ایک ہوا میں اونچا کھلا گیا شوٹ کی وجہ سے اپنی سنچری مکمل نہ کر سکیں عثمان خان کی پہلے بھی ایک سنچری پیسل میں لگا چکے ہیں عثمان خان کا تعلق آئی تنک بلوچستان سے ہے اور ایک غریب گھر آنے سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ پاکستان میں جو کرکٹ ہوتی ہے نا وہ پولیڈیشن کے طور پر ہوتی ہے اب وہ چیک کرتے ہیں کہ پنجاب کا ہے پشاور کا ہے یہ سندھ کا ہے جہاں سے بھی تو پاکستان میں پولیڈیشن ہے کرکٹ میں تو عثمان خان نے بہت ٹرائی کیا بہت اپنے ہاں کو امپروو کر کے دکھا ہے لیکن اس کو نیشنل ٹیم میں جگہ نہیں ملی اس کے بعد پھر وہ ایمریٹس کے لیے چلے گئے جباں انہوں نے کوئی گیس کمپنی تھی جس میں اس نے جوب شروع کر دی اور عثمان خان نے ایک دو انٹریو میں یہ بھی بولا ہے کہ وہ اب جب ہی بھی اس کو موقع ملے گا کرکٹ میں نیشنل ٹیم میں وہ پاکستان کی طرف سے نہیں کہلیں گے وہ پاکستان کے اگینسٹ کھیلیں گے پاکستان کی ٹیم میں ان کھیلنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستانی گرکٹ ٹیم میں ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں ہے تو عثمان خان کو دوبارہ پاکستانی سپر لیگ میں خریدا گیا کھیلا اور اس نے پھر دوبارہ پروو کر کے دکھایا کہ وہ ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے بہت اچھا کھلاڑی ہے لیکن پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے اور عثمان خان نے پروو کر کے دکھایا کہ وہ ایک پاکستانی ٹیم کے لیے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں لیکن عثمان خان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک غریب گھر آنے سے دعلق رکھتا ہے کرکٹ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے دیکھیں جب آپ کو نیشنل ٹیم میں یا ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کی جگہ نہیں بن رہی تو آپ کو کرکٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے اور پھر آپ فیملی کو تو بھوکا نہیں رکھ سکتے نا آپ کو فیملی کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہی حال ہوا ہے کچھ عثمان خان کے ساتھ بھی اس میں ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن گھر کی مجبوریوں کے وجہ سے وہ نیشنل ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے ٹیلنٹ تو ہے لیکن پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے تو پاکستان کا حال فیوچر میں مجھے دیکھنے میں کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے جو بھی اچھا کھلاڑی ہے ٹیلنٹ کے طور پر اوبرا اس کو کھیلنے نہیں دیتے شاید افریدی کو ہوتی ہے مجھے ان کے افرید کو ہوتی ہے احتیم پاکستان میں مезде